اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ پر مصررت شب ہے نور کی برسات ہے کیوں نہ ہو نور کی برسات یہ آج اس کی آمد ہے جو زاہدوں کا امام ہے آبیدوں کا امام ہے سابروں کا امام ہے یعنی آج اس کی آمد ہے جو بی بی شہربانوں کا فرزند ہے حسین ابن علی کا دل بند ہے جس کا نام نامی اسم گرامی علی ہے جو آپ کا اور ہمارا چوتھا امام زد سفنات زین العابدین امام الساجدین زل خیارتین علی ابن الحسین علیہ السلام ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جہاں پر ہم بیٹھے ہیں یہ سامنے جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا دولت قدہ ہے اس مکان کے اندر چوتھے امام نے اپنی زندگی کو بزر کیا اسی جگہ پر ہم نے اس ججن کا انعقاد کیا ہے اور اس ججن میں ہمارے ساتھ ہندوستان کے مشہور و معروف شورہ حضرات تشریف فرما ہے جو یکے بعد دیگریں آپ کی سماتوں کے حوالے ہوں گے اس پرنور جشن میں خطابت کے فراد انجام دے رہے ہیں عالی قدر عزت محب مولانا سید شباب واسطی صاحب کے بلا اس جشن میں نظامت کے فراد انجام دے رہے ہیں جناب شارب ہندی صاحب رجوع کرتے ہیں اس جشن کے ناظرین محترم میں گزارش کرتا ہوں جناب شارب ہندی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے فرائض کو انجام دیں جناب شارب ہندی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے محمد وآل محمد علیہ السلام کے صدقے میں اس دنیا کو خلق کیا اور کروڑوں درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ السلام پر جن پر پروردگار نے اپنی تمام رحمتوں اور نعمتوں کو تمام کیا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل تحریکی عدب ناظرین جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج ہمارے سٹوڈیو میں چوتھے سرکار حضرت زین العابدین علیہ السلام کے نزول کے موقع پر جشن سید سجاد منقض کیا جا رہا ہے جس میں تمام شورہ حضرات بارگاہ مولا سجاد علیہ السلام میں منظوم نظرانہ عقیدت پیش کریں گے سرین ہمارا دستور رہا ہے کہ ہم اپنی مجلسوں اور محفلوں کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے کرتے ہیں لہٰذا آج کی اس محفل کا آغاز بھی تلاوت کلام پاک سے ہونے جا رہا ہے میں تلاوت کلام ربانی کے لیے بسط عدب و اعترام دعوت دینے جا رہا ہوں عالی جناب توقیر عباس صاحب قبلہ جو کہ ہر دوئی کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں گزارش ہے عالی جناب قاری توقیر عباس صاحب قبلہ سے رحمان الرحیم اما یتساعلون عن النبع العزیم اللہ زی هم فیہ مختلفون سمک اللہ سایعلمون سمک اللہ سایعلمون سمک اللہ سایعلمون فقرام freel pegم والجبال عتادا وخلقناكم ازواجا وَجَعَلْنَا نُعْمَكُمْ три ننیم سباتا واجعلنا اللیل لباسا وابنینا فاققم سبعا شدادا واجعلنا سراجا وحاجا وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرجا به حبا ونباتا واجناتنا الفافا ان يوم الفسل كان مقاتا یوم ينفخ فی السور فتاتون افواجا صدق اللہ العلی العظیم حاضرین تلاوت کلام ربانی کے بعد ناتخانی کے لئے میں ایک بار پھر بسط حدب اعترام گزارش کر رہا ہوں حالی جناب توقیر عباس صحاب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور ناتخانی فرمائیں جناب توقیر عباس صحاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناتے پاک عرض کر رہا ہوں بطور خاص دیکھے گا میرے دل کو نہ اس کے سوا چاہیے 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 مصطفی 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 چاہیے مصطفی 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 چاہیے مصرہ دیکھے گا بتو رخص کہ چاند سورج کو ان کی زیاں چاہیے چاند سورج کو ان کی زیاں چاہیے چاند سورج کو ان کی زیاں چاہیے اور پھولوں کو ان کی ادا چاہیے اور پھولوں کو ان کی ادا چاہیے مصطفی چاہیے گا بتو رخص کہ ساری دنیا طلب میں محمد کی ہے اور محمد کو مشکل کشا چاہیے وہ مرحل آمد ہے مولا کا آسان ہو مرحل آمد ہے مولا کا آسان ہو مجھ کو ماں کے لبوں کی دعا چاہیے میرے دل کو نہ اس کے سوا چاہیے ابھی آپ بہترین آواز اور بہترین ترنم کے ساتھ ناتخوانی سمات فرما رہے تھے یہ تھے جناب توقیر عباس صاحب قبلہ جو کہ ہردوئی کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں آئیے اس سلسلے کو ایک شعر کے ساتھ اور آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے شاعر کو دعوت دیتے ہیں کہ دل پر جو میرے نقش محمد کا نام ہے دل پر جو میرے نقش محمد کا نام ہے اس واسطے یہ دل بھی علیہ السلام ہے آئیے میں گزارش کرتا ہوں شاعر اہل بیت عالی جناب شہیر حسن صاحب قبلہ سے جو کہ سیتر زلہ بھریلی سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے سامنے ہیں عالی جناب شہیر حسن صاحب قبلہ حاضران محفیل سلام علیکم سب سے پہلے میں اس پورنور مسرد پر جشن امام زین العابدین سعادت با ولادت کے موقع پر آپ لوگوں موارکباد پیش کرتا ہوں اور خصوصاً تحریکِ عدب جس نے ہمیں تیخ سمجھا بہت شکر گزار ہوں چار مصرِ مولا زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے پیشِ خدمت ہے بتا رہے ہیں زمانے کو سید سجاد بتا رہے ہیں زمانے کو سید سجاد دلیر باب کا بیٹا دلیر ہوتا ہے دلیر باب کا بیٹا دلیر ہوتا ہے دلِ رباب کا بیٹا دلِ روح ہوتا ہے تو یزید خوف زدہ کیوں ہے کچھ بتا تو صحیح یزید خوف زدہ کیوں ہے کچھ بتا تو صحیح سنا ہے گھر میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے سنا ہے گھر میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے اور چار مصرے جنابی علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے پیش خدمت ہے عزم کا آسمان ہے اکبر تیرا لہجہ آزان ہے اکبر تیرا لہجہ آزان ہے اکبر تو چودہ سو سال ہو گئے لیکن چودہ سو سال ہو گئے لیکن سب کے دل میں جوان ہے اکبر سلام علیہ السلام چار مصرے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پیش خدمت ہے اور بارہا یہ مصرے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے بارہا میں فیلو میں میں مصرے حضر کرتا ہوں ناتے پاک کے کہاں سے حوصلہ لاؤں کہ میں ان کی سنا لکھوں کہاں سے حوصلہ لاؤں کہ میں ان کی سنا لکھوں کہاں سے حوصلہ لاؤں کہ میں ان کی سنا لکھوں قلم زم زم سے دھون تب کہیں سلے علا لکھوں قلم زم زم سے دھون تب کہیں سلے علا لکھوں تو سنائے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائے مصطفیٰ لکنے کی میری حیثیت کب ہے سنائے مصطفیٰ لکنے کی میری حیثیت کب ہے ناظرین اس بہترین شاعر کے بعد اب میں ایک ایسی کمسن اور بہترین آواز کو آواز دینے جا رہا ہوں کہ جس نے کمسنی کے عالم میں نہ صرف اپنا بلکہ اپنے شہر کا نام بھی پوری دنیا میں روشن کر رکھا ہے اور کیوں نہ ہو کیونکہ وہ جس شہر سے تعلق رکھتے ہیں اس شہر سے پہلے بھی بلند ہی لگتا ہے یعنی بلند شہر کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے جناب کرم صادق صاحب آپ کے سامنے ہیں جشن جب اسے کر گیا بچہ میرے سجادی کا جشن جب اسے کر گیا بچہ میرے سجادی کا جشن جب اسے کر گیا بچہ میرے سجادی کا میرے گر میں آنا جانا ہو گیا سجادی کا سن جب اسے کر گیا بچہ میرے گر میں آنا جانا ہو گیا سجادی کا سن جب اسے کر گیا بچہ میرے سجادی کا سن جب اسے کر گیا بچہ میرے سجادی کا سن جب اسے کر گیا بچہ میرے سجادی کا کبھی دیکھ لے ان ساڑ دے کر واسطہ سجادی کا دیکھ لے ان ساڑ دے کر واسطہ سجادی کا شام والوں نے پینائی بیڑیاں سجادی کا روک پائے آج تک نہ راسطہ سجادی کا جشن جب اسے کر گیا بچہ میرے سجادی کا یا فاطمہ تو بڑی سکی ہے 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 فاطمہ موشنِ علی ہے فاطمہ موشنِ علی ہے فاطمہ لڑ میں خدیجہ کہتی تھی رب کی لڑی لی ہے فاطمہ 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 مصطفی کو ماندنا پڑا مصطفی کو ماندنا پڑا تب کہیں ملی ہے فاطمہ موشنِ علی ہے فاطمہ روٹی تیرے ہاتھ کی پکی روٹی تیرے ہاتھ کی پکی عرش تک گئی ہے فاطمہ اس سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور دعوت سوہن دیتے ہیں عالی جناب اتھر عباس صاحب علوی سیتلی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں ان چار مصروں کے ساتھ ان کا استقبال کرنا چاہتا ہوں کہ علیہ حقہ ولی حاملِ استفاد بھی ہے علیہ حقہ ولی حاملِ استفاد بھی ہے حیموت قبضے میں اور مالکِ حیات بھی ہے اگر یہ خود کو سمیٹے تو ایک نقطہ ہے اگر یہ خود کو سمیٹے تو ایک نقطہ ہے اگر وجود میں پھیلے تو کائنات بھی ہے سامین اکرام سلام علیکم سب سے پہلے چار میں سے آپ حضرات کی جزمت میں پیش کر رہا ہوں ملائزہ فرمائیں دنیا میں پائے جاتے ہیں ایسے بشر حسین 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 روٹیاں جو تیرے نام پر حسین رکھتے نہیں ہے دین سے مطلب نہ واسطہ ان کی نظر میں رہتا ہے بسمال و ذر حسین ان کی نظر میں رہتا ہے بسمال و ذر حسین اور حضرات سلام کے چند اشار ملائزہ فرمائیں حاضر کرتا ہوں کہ ہر امتہان غم سے گزرتی چلی گئی ہر امتہان غم سے گزرتی چلی گئی یہ زندگی حسین پہ مرتی چلی گئی میرے لبوں پہ زندہ جاوید کا تھنا میرے لبوں پہ زندہ جاوید کا تھا نام آئی مجھے تو موت تو مرتی چلی گئی ہر امتہان غم سے گزرتی چلی گئی اور نام حسین لے کے لرزتی زمین پر نام حسین لے کے لرزتی زمین پر جب پاؤں رک دیا تو ٹھہرتی چلی گئی ہر امتہان غم سے گزرتی چلی گئی دنیا کا یہ ثبوت بھی سولت کے پاس ہے جوروں سے تمکو کر کے مکرتی چلی گئی ہر امتہان غم سے گزرتی چلی گئی یہ زندگی حسین پر مرتی چلی گئی منزل حق کے طلبگار کو روکا نہ گیا منزل حق کے طلبگار کو روکا نہ گیا اپنی افواج کے سالہ طلبگار کو روکا نہ گیا ہم سے کہتے ہو کہ شابیر کا ماتم نہ کرو بز دلوں کل ہو رے جرار کو روکا نہ گیا بز دلوں کل ہو رے جرار کو روکا نہ گیا منزل حق کے ابھی آپ سماعت کر رہے تھے جناب اثر عباد صاحب الوی سیتلی کو خوبصورت آواز اور خوبصورت ترنم کے ساتھ انہوں نے بہترین اشار پیش کیے ناظرین اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سرزمین مدفر نگر سے تعلق رکھنے والے شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں جناب ساحل عارفی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں ان کے استقبال میں انہی کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے شاعر کا ایک شیر پیش کرتا ہوں کہ مشکل میں ہوں مدد کی گزارش علی سے ہے مشکل میں ہوں مدد کی گزارش علی سے ہے چھوٹا سا ایک کام بڑے آدمی سے ہے چھوٹا سا ایک کام بڑے آدمی سے ہے جناب ساحل عارفی صاحب مومنین سلام علیکم سب سے پہلے شکریہ کرتا ہوں تحریک عدب چینل کا جنہوں نے اس قابل سمجھا اور اس محفل میں مجھے انوائٹ کیا آپ سمات کریں اور یہاں سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں دیکھ کر چلتا ہوں میں نقش قدم سجاد کے دیکھ کر چلتا ہوں میں نقش قدم سجاد کے حوصلے دیتے رہیں گے مجھ کو غم سجاد کے حوصلے دیتے رہیں گے مجھ کو غم سجاد کے آ بھی جاؤ آج اے سجدو میری امداد کو کرنے بیٹھا ہوں فضائل میں رقم سجاد کے کرنے بیٹھا ہوں فضائل میں رقم سجاد کے اور چار مصرے اور پیشہ خدمت آپ سمات کریں ایک پیغام ہے اس چینل کی جانب سے اپنی قوم کے ماں اور بینوں کے لئے سانس ممکن نہیں ہوا ہوا کے بغیر سانس ممکن نہیں ہوا کے بغیر ہم جیے کیسے کر بلا اور دیکھیں گے شیئر بطور خاص سمات کریں جو کنیزے جو جو کنیزے جناب زین جو کنیزے جناب زینب ہے وہ نکلتی نہیں ردا کے بغیر وہ نکلتی نہیں ردا کے بغیر اور آخر میں چار بیسے اور سمات کریں شولا بھی تیرے سامنے گلزار بنے گا شولا بھی تیرے سامنے گلزار بنے گا جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا جس دن جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا گر کر کے وضوح بچے کو ماں دودھ پلائے وہ ہو کے جوامی سمی تمار بنے گا وہ ہو کے جوامی سمی تمار بنے گا آئیے حضرات اس سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں سرزمین سیتھل سے تعلق رکھنے والے ایک بہترین شاعر سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ سجاد علیہ السلام میں منظوم نظرانہ عقیدت پیش کریں بہترین ترنم اور بہترین آواز کے مالک جناب واحد علی صاحب واحد سیتلی آپ کے سامنے ہیں بسم اللہ الرحیم آج کے یہ جشن جشنی حضرت زینور عبدین علیہ السلام کے حوالے سے میں شکر ازار ہوں تحریک ہے عدد والوں کا کہ انہوں نے یہ موقع مجھے دیا آج کی محفل میں کلام پیش کرنے کا آئیے میں پیش کرتا ہے مطلب پیش کر لہا ہوں بھولی توجہ چاہوں موز آمین بھائی بسم اللہ لب پر سورہ رحمان ہے بھائی بسم اللہ حلب پر سورہ رحمان ہے یہ قصیدہ نور کا ہے بھولتا قرآن ہے یہ قصیدہ نور کا ہے بھولتا قرآن ہے بھولتا قرآن ہے بھولتا قرآن ہے بھولتا قصیدہ نور کا ہے بھولتا قصیدہ نور کا ہے کہ شام کے ممبر سے خطبہ سید سجاد کا شام کے ممبر سے خطبہ سید سجاد کا رن میں اکبر کی ازاہی فتحہ کا اعلان ہے رن میں اکبر کی ازاہی فتحہ کا اعلان ہے کتنے یزید نیس کے ہم سر نکل آئے کتنے یزید نیس کے ہم سر نکل آئے حق بات کہی ہم نے تو خنجر نکل آئے حق بات کہی ہم نے تو خنجر نکل آئے کہ سرور تیری نسرت کے لیے برسر مہدان حل من کی صدا سنتے ہی اسغر نکل آئے حل من کی صدا سنتے ہی اسغر نکل آئے تو میں سوچ رہا تھا کہ فقط ایک ہے شبیر پر کربو بلا میں تو بہتر نکل آئے پر کربو بلا میں تو بہتر نکل آئے کہ آ جاتے تھے بازار میں جب بھی علی اکبر کہتا تھا مدینہ کے پیمبر نکل آئے حق بات کہی ہم نے تو خنجر نکل آئے ناظرین واحد سہتری صاحب کے بعد میں بڑے ہی عدو اعترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں جناب شعبی مدفر نگری صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں شعبی مدفر نگری صاحب جو کہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں جو کہ یہ اپنی بہترین آواز کے لئے پورے ملک میں جانے جاتے ہیں جن کی پہچان ان کا ترنم ہے جن کی پہچان ان کی خوبصورت آواز ہے ان کی آواز کی تعریف لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی آئیے میں اسی خوبصورت آواز کے مالک اور خوبصورت ترنم رکھنے والے شاعر عالی جناب شعبی مدفر نگری صاحب کی خدمت میں اخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں جناب شعبی مدفر نگری آپ تمامی حضرات کی خدمت میں ولادتِ باسعادت ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام زین اللہ و دین علیہ السلام کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ کے اور اپنی جانب سے وقت کے امام امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ان کے جن کی ولادتِ باسعادت کی خوشیم و مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کے بعد یہاں سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں یہ دو قطع مجھے انشاءاللہ بارگاہیں جناب سید سجاد میں پیش کرنا ہے قبولیت کے لئے آپ کے اور ہماری تمام دعاوں کی قبولیت کے لئے میں حاضر کرتا ہوں اسے خبر سلوان پڑھ دیں حضرات اللہمہ صلی اللہ وآلہ 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 حاضر کرتا ہوں سماد کریں قید خانے مٹے گئے دشمن تیرے برباد ہے قید خانے مٹے گئے دشمن تیرے برباد ہے ذکر تیرا ذکر تیرا کرنے والے ہر جگہ آزاد ہے ذکر تیرا کرنے والے ہر جگہ آزاد ہے سماد کریں حضرات ذکر تیرا کرنے والے ہر جگہ آزاد ہے تُو نے بخشی ہے عبادت کو حیات جاویدہ تُو نے بخشی ہے عبادت کو حیات جاویدہ تیرے سجدوں کی بدولت مسجد آباد ہے ناظرین ابھی آپ شعبی مدفر نگری صاحب کو سماد کر رہے تھے کیا خوبصورت آواز کیا بہترین ترنم اور کیا لا جواب اشعار پیش کر رہے تھے اپنی خوبصورت آواز میں جناب شعبی مدفر نگری صاحب اب ایک اور مترنم شاعر کی جانب چلتے ہیں میری گزارش ہے بڑی عدب اعترام کے ساتھ میر حلیم سیتلی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں خوبصورت لب علیجے کے مالک خوبصورت ترنم کے مالک عالی جناب میر حلیم زیدی صاحب سلام علیکم میں حلیم حسین زیدی تحریک عدب کے اس پروگرام میں شامل ہوا تحریک عدب تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ سے عدب کی ضرورت ہر سماج کو رہی ہے عدب ہمارے رہن سین سے تعلق رکھتا ہے عدب بچوں سے لے کے بڑوں تک اور اگر یہ کہا جائے کہ آغوش سے لے کے قبر تک کہیں نہ کہیں ہمارا تعلق عدب سے رہتا ہے اور عدب کہاں سے لیا جائے کس طرح سے لیا جائے کیسے لیا جائے اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے ایم اے معصومین کی تعلیمات کی روشنی میں یہ عدب کے حوالے سے ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے تحریک عدب میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اس چینل کو بخوبی دیکھیں اور اس سے تعلیم حاصل کریں اور ان کے چینل کو سبسکرائب کریں میں حلیم صدی یہ اسی گزارش کے ساتھ اس نے اخلاق کی قوت کو پرکھنے کے لیے اس نے اخلاق کی قوت کو پرکھنے کے لیے اپنے دشمن پہ بھی احسان کیا جاتا ہے ذہن و دل بعد میں بنتے ہیں کسی کے مومن فکر کو پہلے مسلمان کیا جاتا ہے فکر کو پہلے مسلمان کیا جاتا ہے کیسی زبانیں میسمیں تمار ہو گئی مدھے علی میں کھولی تو تلوار ہو گئی بیمار کربلا تیرے خدبوں کا تھا سر خود ذہنیت یزید کی بیمار ہو گئی خود ذہنیت یزید کی بیمار ہو گئی ایک مسلسل سلام اور اس میں بالخصوص ایک شیر چوتھ امام کی حوالے سے پیش کرنے جائے رہا ہوں ایک سمات کریں رسید فرمان موز مصطفہ ہے صغیر و قبیر سے فرمان مصطفہ ہے صغیر و قبیر سے مانگو مانگو علی کے نام پہ رب قدیر سے مانگو علی کے نام پہ رب قدیر سے جس میں علی کے نور کا جلوہ تھز و فشاں ہم لوگ ہیں بنائے ہوئے اس خمیر سے ہم لوگ ہیں بنائے ہوئے اس خمیر سے نسبت سے سیدہ کی ملا ہے بڑا شرف عزت ہمیں ملی ہے جناب امیر سے عزت ہمیں ملی ہے جناب امیر سے رکھتے ہیں کائنات کی ہر شئے پہ اختیار الجین آباد شاہ علی کے فقیر سے الجین آباد شاہ علی کے فقیر سے بدورہ خاص یہ شیئر دلوا رہا ہے دیکھئے بے وقت کی عزام دلوا رہا ہے دیکھئے بے وقت کی عزام خطرہ خطرہ امیر شام کو ایک اسیر سے خطرہ امیر شام کو ایک اسیر سے نوہ نوہ سلام کہنے کا ہم نے لیا انر نوہ سلام کہنے کا ہم نے لیا انر سولت سے منتقم سے شمیم و سریر سے سولت سے منتقم سے شمیم و سریر سے نوکے سنا پہ جا کے بلندی ملی حلیم ہم جس جگہ بھی آئے رہے بے نظیر سے ہم جس جگہ بھی آئے رہے بے نظیر سے فرمان مو صفح صغیر و کبیر سے کوئی نہیں جو سنے میری آہوزاری کو کوئی نہیں جو سنے میری آہوزاری کو سکون کیسے ملے دل کی بے قراری کو سکون کیسے ملے دل کی بے قراری آہوزاری کو اور یہ کہے کہ مس کیا فطرس نے شہ کا گہ وارا یہ کہے کہ مس کیا فطرس نے شہ کا گہ وارا آہا حضور ختم کرے اس عذاب جاری کو کوئی نہیں جو سنے میری آہوزاری کو شراب شراب اشت x16 آبِ عشق پینا چاہتا ہوں میں عاشق بن کے جینا چاہتا ہوں میں عاشق بن کے جینا چاہتا ہوں نظر میں صورت عابد بسی ہے نظر میں صورت عابد بسی ہے میں اب آنکھوں کو سینہ چاہتا ہوں میں اب آنکھوں کو سینہ چاہتا ہوں ہٹاؤ ان گلابوں کو ہٹاؤ میں آقا کا پسینہ چاہتا ہوں آئیے حضرات میر حلیم سیدھری کے بعد گزارش گزار ہوں ایک اور مترنم شاعر کی خدمت میں جناب علی موسیٰ لکنوی صاحب بہترین لبالہجے کے مالک بہترین آواز اور بہترین ترنم کے مالک آلی جناب علی موسیٰ لکنوی صاحب حضرین سلام علیکم آپ سب کو جس میں سیدھ سجاد علیہ السلام کی مباربات پس کرتا ہوں اور تحریک عدد ویڈیو کنل کے تمام عرقین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع انعائد کیا کلام حضر فجمہ سے سمار فرمائیں شفا کی سر تنت کے مالکو مختار آتے ہیں شفا کی سر تنت کے مالکو مختار آتے ہیں مناؤ جاشنے سے حد آ بدے بیمار آتے ہیں اور لہو میں ڈوب کے جس وقت ماتمدار آتے ہیں لہو میں ڈوب کے جس وقت ماتمدار آتے ہیں تو اعادت کو خود ان کی آ بدے بیمار آتے ہیں تو اعادت کو خود ان کی آ بدے بیمار آتے ہیں لہد میں یہ فرشتوں نے کہا سجاد دل کے شائے لہد میں یہ فرشتوں نے کہا سجا دل کے شائے ماتمدار آتے ہیں ماتمدار آتے ہیں علی کو جا کبھی مشکل میں میں آواز دیتا ہوں علی کو جا کبھی مشکل میں میں آواز ماتمدار آتے ہیں علی کے ساتھ میں سجاد بھی ہر بار آتے ہیں علی کے ساتھ میں سجاد بھی ہر بار آتے ہیں ناظرین اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب ترنم کی وادیوں سے تہت کی وادیوں کی جانب رکھ کرتے ہیں آئیے بڑی ادب و اترام کے ساتھ گزارش کرتے ہیں شائر اہل بیت قلابی شائر علی جناب اچغال میدی صاحب نوید سیدلی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائے جناب نوید سیدلی صاحب جو کہ مشہور و معروف شائر عظیم ترین شائر بزرگ شائر آلی جناب سمر سیدلی صاحب کے جانشین ہوتے ہیں میری گزارش ہے نوید سیدلی صاحب سے اور ایک خصوصی گزارش تحریف کے ادب کی جانب سے ہے کہ وہ اپنا کلام جو کہ کنے ڈراتے ہو بندوق اور توپوں سے اس کلام کو ہماری خصوصی گزارش پر پڑھنے کی ذہبت دوارہ کریں آپ کے سامنے آ رہے ہیں جناب نوید سیدلی صاحب مومن اکرام سلام علیکم نزول جناب سید سجاد تمام مومن عالم انسانیت کو بہت بہت مبارک ہو میں شکر گزار ہوں تحریف ادب چینل کا کہ جنہوں نے آپ کے سامنے آنے گا مجھے موقع اس پر مسرد موقع پر چند بن پیش خدمت ہیں ملاحظہ پرکان کنے ڈراتے ہو بندوق اور توپوں سے کنے ڈراتے ہو بندوق اور توپوں سے انہیں جو پرچمِ عباس کو اٹھاتے ہیں کنے ڈراتے ہو بندوق اور توپوں سے کنے ڈراتے ہو بندوق اور توپوں سے غمِ حسین میں خون اپنا جو بہاتے ہیں کنے ڈراتے ہو بندوق اور توپوں سے کہ زخم کھا کے جہاں بچے مسکراتے ہیں کنے ڈراتے ہو بندوق اور توپوں سے کہ زخم کھا کے جہاں بچے مسکراتے ہیں اور کنے ڈراتے ہو بندوق اور توپوں سے کنے ڈراتے ہو بندوق اور توپوں سے اجڑ کے بھی جو خضاؤں کا مو چڑھاتے ہیں کسی کے وعدے پہ ٹھہرے ہوئے ہیں یہ ورنہ سوال جور و ستم کا بحال کر دیتے روح زمین پہ لاشوں کے ڈال دیتے ہجاب زمین کی چھاتی پہ پانی کو لال کر دیتے کنے ڈراتے ہو بندوق اور توپوں سے کنے ڈراتے ہو بندوق اور توپوں سے اُلٹ کے رکھ دیں اگر اپنی آستینوں کو غرورِ ظلم کا سینہ یہ چاک کر دیں گے علم کے سائے میں انگارے رونڈنے والے ذرا سا بحرے تو دنیا کو خاک کر دیں گے کنے ڈراتے ہو بندوق اور توپوں سے کنے ڈراتے ہو بندوق اور توپوں سے یہ جیتے جاکتے کربو گلا کے مجزے ہیں فراز دار پہ جا کر بھی حق بیان کریں بجائے خاک کے یہ جرعتوں کے پیکر ہیں جنون عشق میں خود کو لہو لہان کریں کنے ڈراتے ہو بندوق اور توپوں سے کنے ڈراتے ہو بندوق اور توپوں سے یہ کوئی اور نہیں ہم حسین والے ہیں نبی کے لال کے مقصد پہ جان عصار کریں ستم کی دھوپ میں اڑے ہیں صبر کی چادر قدم قدم پہ نئے ہر کا انتظار کریں کنے ڈراتے ہو بندوق اور توپوں سے کنے ڈراتے ہو بندوق اور توپوں سے وہ دندناتی ہوئی گولیوں کی بہچ ہارے جلو سے ماتم شبیر پر برستے بم وہ دندناتی ہوئی گولیوں کی بہچ ہارے جلو سے ماتم شبیر پر برستے بم ہلانا پائے عقیدوں کے آج تک ایوان ڈگانا پائے رہے عشق سے ہمارے قدم کنے ڈراتے ہو بندوق اور توپوں سے کنے ڈراتے ہو بندوق اور توپوں سے بھڑاس اپنی ستم کو نکال لینے دو سنا ہے شرط ہے بس اتنی ان کے آنے کی بھڑاس اپنی ستم کو نکال لینے دو سنا ہے شرط ہے بس اتنی ان کے آنے کی اگر یہ بات ہے تو اپنی بھی تمنہ ہے حد تمام ہو مظلوم کو ستانے کی کنے ڈراتے ہو بندوق اور توپوں سے کنے ڈراتے ہو بندوق اور توپوں سے علی کے عشق میں لذت ہے کیا شہادت کی نہ سمجھے مال غنیمت کو تاکنے والے علی کے عشق میں لذت ہے کیا شہادت کی نہ سمجھے مال غنیمت کو تاکنے والے حسین والوں کو انداز رزن کیا جانے علم کو چھوڑ کے میدان سے بھاگنے والے کنے ڈراتے ہو بندوق اور توپوں سے کنے ڈراتے ہو بندوق اور توپوں سے ہمیں مٹانے کی ناکام حسرتوں کے ساتھ نہ جانے کتنے شہنشاہ مٹے زمانے سے ہمیں مٹانے کی ناکام حسرتوں کے ساتھ نہ جانے کتنے شہنشاہ مٹے زمانے سے دعائے فاطمہ زہرہ حسوغوار حسین دعائے فاطمہ زہرہ حسوغوار حسین نوید مٹ نہیں سکتا کبھی مٹانے سے کنے پر آتے ہو بندوق اور توقوں سے ساقی میری وفاؤں کا جتنا مول دے میزانِ عشقِ محورِ عصمت میں تول دے وہ میں پلا جو خومِ شریعت کو گھول دے جس کا خمار رازِ مشیعت کو کھول دے اب اور امتحان علی میرے شعور کا میں مستحق ہوں جامِ شرابِ تحور کا پیگر جسے جہاں میں بہکنا محال ہے چڑھنے کے بعد جس کا نشاہ لا زوال ہے خوشبو میں جو شراب صدا بے مثال ہے ساقی اسی شراب کا تجھ سے سوال ہے مثلِ ہما جو فکرِ رسا کو اڑان دے رفعت کو میری دھرتی پہ جو آسمان دے عشقِ علم ہے آنکھوں میں میری بسا ہوا جیسے صدف کی کوک میں موتی سجا ہوا لازم ہے جام مجھ کو دے ساقی بھرا ہوا محفل میں میرا ہاتھ ہے کب سے اٹھا ہوا اس قیمتی شراب کی قیمت ہے میرے پاس یعنی غمِ حسین کی دولت ہے میرے پاس تہذیب کے اصولوں میں نکھری ہوئی شراب چھیٹوں سے جس کے ذرے بھی ہو جائیں آفتاف جس سے فروغِ دینِ محمد پہ ہو شباب محذر میں جس کے موں کو لگی بولا لا جواب یہ میں بنی ہے صاحبِ ستوت کے واسطے رندس کے ہیں امام کی نسرت کے واسطے اس میں سے ہے جہاں میں عبادت کی آورو ہر دور کے نبی کو رہی اس کی جستجو یہ میں وہ ہے کہ جس میں ملے پنجتن کی بو میں جو پیوں تو پوری ہو میری بھی آرزو سلے اللہ کی گونج فضا میں سنائی دے اس میں قدے سے گم بدے خزرہ دکھائی دے لپر میرے وہ ہستی اتھر کا نام ہے جو سورہ نبا میں ہے میرا امام ہے ساقی یہ لوہِ ارش پہ تحریر عام ہے سیراب مجھ کو کرنا فقط تیرا کام ہے نظروں کے سامنے سے ہٹا دے گلاس کو ساقی سراہینوں کی ضرورت ہے پیاس کو ہم ہیں غلامِ حیدرِ کررار کے غلام عظمت ہماری جانتے ہیں سارے خاص و عام شام و سہر ہمارے غمِ کربلا کے نام اس غم کے سامنے ہیں زمانے کے غم حرام آبادیوں میں خوش ہیں تو خوش ہیں اجاڑ میں جن کو پسند ہم نہیں وہ جائیں باڑھ میں کردار اپنے شیع کی مبدت میں ہے عظیم عشقِ غمِ حسین کی یہ سروت و نعیم روزِ عزل سے دل کی سواحت میں ہے مقیم جس کو نہ لوٹ پایا کسی دور کا غنیم شاید عزل سے جامعِ ولائِ علی کے ہیں ہم منتظر زمانے میں اپنے ولی کے ہیں عالم مہک رہا ہے دلِ بے قرار کا عبدم نکل رہا ہے میرے انتظار کا جلوہ زمانہ دیکھے گا پھر ذل فقار کا نرگز کے لال سولتِ دلدل سوار کا میرے سخن کو سن کے نزاکت سے کام لے ساقی خوشی میں تو بھی میرے ساتھ جام لے سجاد کا نزول ہے دل میں سرور ہے محفل میں آج شمِ فروزہ کا نور ہے حیرات پر اندھیرہ نگاہوں سے دور ہے اس بزم میں وہ آیا ہے جو باشعور ہے رحمت بطول کی یہ مرادوں کی شام ہے ایسے میں پھر نویت خموشی حرام ہے آئیے حضرات اس سفزلے کو اور آگے بڑھاتے ہوئے میں بڑے ہی عدب و اعترام کے ساتھ گزانے گزار ہوں آلی جناب مولانا غزنفر علی صاحب قبلہ کے خدمت میں کہ وہ تشریف لائے اور بارگاہ سجاد علیہ السلام میں منظوم نظرانہ اقیدت پیش فرمائے آلی جناب غزنفر علی صاحب حضرت عدب یوٹیوب چینل کی طرف سے حضرت امام سجاد علیہ السلام کی ولادت کے پرمسررت موقع پر آج ایک جشن منقد کیا گیا جس میں مجھ حقیر نے بھی کلام پیش کیا اس کا مطلع اور چنشیر آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں مولادہ فرمائے یہ کون کہتا ہے لاغر ہے سید سجاد یہ کون کہتا ہے یہ کون کہتا ہے لاغر ہے سید سجاد بغور دیکھ اور حسن مطلع حاضر کرتا ہوں کہیں نبی کہیں حیدر ہے سید سجاد کہیں نبی کہیں کہیں حیدر ہے سید سجاد شریعتوں کا مقدر ہے سید سجاد شریعتوں کا اور یہ شہر حاضر کرتا ہوں یزید نہیس تیرا نام بھی نہیں ملتا یزید نہیس تیرا نام بھی نہیں ملتا عزا کی شکل میں یہ خود ہی شام میں کہتا تھا ذلم کا بانی یہ خود ہی شام میں کہتا تھا ذلم کا بانی سبات و سبور کا پیکر ہیں سید سجاد سبات و سبور کا یہ شیر بھی بطور خاص ملازم فرمائیں کہ صفے بنائے کھڑے ہیں پیمبرانِ خدا وہاں جہاں تیرے لنگر ہیں سید سجاد وہاں جہاں تیرے لنگر ہیں سید سجاد یہاں بھی آتی ہے پیہم صدا فرشتوں کی یہاں بھی آتی ہے پیہم صدا فرشتوں کی صدف حسین تو گوہر ہیں سید سجاد صدف حسین تو سید سجاد آپ کا لقب ہے اس مناسبت سے یہ شیر ملازم فرمائیں کہ یہ اس میں سید سجاد خود بتاتا ہے یہ اس میں سید سجاد خود بتاتا ہے وقارِ سجدے دعور ہیں سید سجاد وقارِ سجدے اور یہ دعائیہ شیر آخری ملازم فرمائیں سروں پا رکھنا ہمیشہ تم ان کے عبرِ کرم سروں پہ رکھنا ہمیشہ تم ان کے عبرِ کرم سب ہی یہ آپ کے نوکر ہیں سید سجاد سب ہی یہ آپ کے اور مختی کا شیرازی کرتا ہوں یہ روز کہتا ہے دل مجھ سے مت پریشان ہو یہ روز کہتا ہے یہ روز کہتا ہے دل مجھ سے مت پریشان ہو تیرے امام غزن فرہیں سید سجاد تیرے امام غزن فرہیں سید سجاد شریعتوں کا مقدر ہیں سید سجاد کہیں نبی کہیں مطلعہ حاضر کرتا ہوں اور چند شیر امام سجاد کے حوالے سے ملازم فرمائیں مصطفیہ سجاد ہے اور مرتضیہ سجاد ہے مصطفیہ سجاد ہے اور مرتضیہ سجاد ہے کشتی دینِ خدا کے ناخدا سجاد ہے کشتی دینِ خدا کے ناخدا سجاد ہے دشمنِ فرشِ عزا کا نام بھی باقی نہیں دشمنِ فرشِ عزا کا نام بھی باقی نہیں پر عزا کی شکل میں ہر ایک جگہ سجاد ہے پر عزا کی شکل میں ہر ایک جگہ سجاد ہے اور یہ شیر بتا رہے خاص ملازم فرمائیں کہ حضرتِ زینب نے عابد کے تعرف میں کہا حضرتِ زینب نے عابد کے تعرف میں کہا سبر کی تصویر غم کا آئینہ سجاد ہے سبر کی تصویر غم بال یقین شیرِ کربل ہے دعا مولا علی کی بال یقین شیرِ کربل ہے دعا مولا علی کی بال یقین حضرتِ شبیر کی لیکن دعا سجاد ہے حضرتِ شبیر کی لیکن دعا سجاد ہے کاروانِ مقصدِ شبیر کو منزل تلک کاروانِ مقصدِ شبیر کو منزل تلک جو بچا کر لے گیا وہ رہنما سجاد ہے جو بچا کر لے گیا وہ رہنما سجاد ہے بادِ قتلِ شاہدین ایک اور بھی تصویر ہے بادِ قتلِ شاہدین ایک اور بھی تصویر ہے جس میں پنہا ہو گئی کرب و بلا سجاد ہیں اور چھوٹے چھوٹے تم مکاتب سیلو خیراتِ عدب پر ہمارے علم کا ایک جامعہ سجاد ہے اور مختے کشے راضی کرتا ہوں کہ کوئی مہشر کا غزن فر کو نہیں خوف و خطر ہادیے برحق میرے مش کلک و شاہ سجاد ہیں ہادیے برحق میرے مش کلک و شاہ سجاد ہیں کشت یہ دین خدا کے ناخدا سجاد ہیں ابھی آپ غزنفر علی صاحب قبلہ کو سامات کر رہے تھے بہترین آواز، بہترین تلنم اور لا جواب اشار پیش کر رہے تھے مشہور معروف شاعر عالی جناب مولانا غزنفر علی صاحب قبلہ آئیے اس سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں آج کی اس بزم کے آخری شاعر کی باری ہے میری مراد ہے ربائی گو شاعر انقلابی شاعر عالی جناب جعفر سیدلی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں جناب جعفر سیدلی صاحب سلام علیکم آج چوتھے امام سلام علیکم آپ دین علیہ السلام کی بلادت کا دن ہے آپ لوگوں کو اس کی بہت بہت مبارک پاتھ اور میں شکر گزار ہوں تحریف کے عدد چینل کا کہ اس سے مجھے اس لائم سمجھا کہ مجھے اپنے چینل پر بلایا سب سے پہلے یہ دربائی چوتھے امام کے حوالے سے حاضر کیے جاتا ہوں کہ آبت کا ہمیں جشن منانا ہوگا آبت کا ہمیں جشن منانا ہوگا سہرا کچھ منزار بنانا ہوگا آبت کا ہمیں جشن منانا ہوگا سہرا کچھ منزار بنانا ہوگا پھر کفر کی ذلمت نہ رہے اے جعفر کچھ ایسے چراغوں کو جلانا ہوگا اور ممدو کی شان میں قصید کے مطلب حادث کیا دیتا ہوں کہ کیوں نہ ہو لپے میرے مدھو سنائے سجاد ذہن و دل وقف ہیں مدھت کو برائے سجاد و شیر عزیز کا تومہ حسینی ہوں علی والا نبی والا ہوں میں ہوتے نہیں ہوں علی والا نبی والا ہوں گونجتی ہے یہ فضاؤں میں صدای سجاد گونجتی ہے یہ فضاؤں میں صدای سجاد اور روک سکتا نہیں رضوان جنا جانے سے روک سکتا نہیں رضوان جنا جانے سے مجھ کو لینے جائے جی جنت میں بلائے سجاد ایک قصیدہ اور حاضر کرتا ہوں مطلع حاضر کرتا ہوں کہ پوچھتے کیا ہو فرشتوں کہہ دیا سجاد ہیں پوچھتے کیا ہو فرشتوں کہہ دیا سجاد ہیں میرے حامی میرے مولا رہنما سجاد ہیں میرے حامی میرے مولا رہنما سجاد ہیں کیوں سناؤں غیر کو میں داستانِ رنج و غم جب میرے ہر درد کی غم کی دوا سجاد ہیں جب میرے ہر درد کی غم کی دوا سجاد ہیں کیوں سناؤں غیر کو میں داستانِ رنج و غم جب میرے ہر درد کی غم کی دوا سجاد ہیں اور خار سہرہ چھپ کے پائے سبر میں کہنے لگے با خدا مظلومیت کی انتہا سجاد ہیں اور ظلم کے طوفان بھی اس کو ڈبو سکتے نہیں ظلم کے طوفان بھی اس کو ڈبو سکتے نہیں کشت یہ دینِ نبی کے ناخدا سجاد ہیں اور ہم کو یہ تاریخ کے اوراق پر لکھا ملا ہم کو یہ تاریخ کے اوراق پر لکھا ملا واقعاتِ کربلا کا فلسفہ سجاد ہیں واقعاتِ کربلا کا فلسفہ سجاد ہیں اور کیوں کسی سے پوچھنے جاؤں جنا کا راستہ کیوں کسی سے پوچھنے جاؤں جنا کا راستہ قصرِ جنت حوضِ کوسر کا پتہ سجاد ہے کہ قصرِ جنت حوضِ کوسر کا پتہ سجاد ہے اور کیوں نہ پلٹے بوریوں پر بیٹھ کر لالو گوھر اور کیوں نہ پلٹے بوریے پر بیٹھ کر لالو گوھر فیض کا دریا آتائے کبریاں سجاد ہیں اور کربلا سے شام تک کا کہہ رہا ہے خود سفر کربلا سے شام تک کا کہہ رہا ہے خود سفر سبر کی تصویر غم کا آئینہ سجاد ہیں سبر کی تصویر غم کا آئینہ سجاد ہیں تو مقتحہ حضر یہ دیتا ہوں کہتی ہیں جا پر یہی زندان کی خاموشیاں کہتی ہیں جا پر یہی زندان کی خاموشیاں بے نباؤں بے سہاروں کی صدا سجاد ہیں ناظرین لیے ممدو کی شان میں قصیدے کا مطلع حاضر کرتا ہوں سمات کریں کیوں کیوں نہ ہو لپے میرے مدھو سنائے سجاد کیوں نہ ہو لپے میرے مدھو سنائے سجاد ذہن و دل وقف ہیں مدھت کو برائے سجاد میں حسینی ہوں علی والا نبی والا ہوں گونجتی ہے یہ فضاوں میں صدا سجاد گونجتی ہے یہ فضاوں میں صدا سجاد روک سکتا نہیں رزبان جنا جانے سے روک سکتا نہیں رزبان جنا جانے سے مجھ کو لے جائے گی جنت میں بلائے سجاد ان چراغوں سے ہوا بچ کے نکل جاتی ہے ان چراغوں سے ہوا بچ کے نکل جاتی ہے نام لے لے کہ تمہارا جو جلائے سجاد آج ان لوگوں کے حق میں بھی دعا کر دینا آج ان لوگوں کے حق میں بھی دعا کر دینا ہو کے خود جشن ولادت میں جو آئے سجاد ہو کے خود جشن ولادت میں جو آئے سجاد تیرگی ظلم کی دنیا سے مٹانے کے لئے تیرگی ظلم کی دنیا سے مٹانے کے لئے علم و حکمت کے دیے تم نے جلائے سجاد منتا ہوں یہی خالق سے دعا شام و سہر مانتا ہوں یہی خالف سے دعا شام و سہر مور جو آئے تو لگ پر ہو سنائے سجاد مور جو آئے تو لگ پر ہو سنائے سجاد اور شہر حضرت کی رہتا ہوں خوش ہے اسلام میرا حامیوں خوش ہے اسلام میرا حامیوں ناصر رایا شہر سجدے ہیں نمازیں ہیں کہ آئے سجاد شہر سجدے ہیں نمازیں ہیں کہ آئے سجاد اور اس کلام میں دو مختے ہو گئے وہ بھی پیش کروں گا پہلے ایک شہر اور آخری سمعت کر لیں کہ سوہ زندان چلے شکر کا سجدہ کر کے سوہ زندان چلے شکر کا سجدہ کر کے رنج و غم سیکڑوں سینے میں لگائے سجاد سوہ زندان چلے شکر کا سجدہ کر کے رنج و غم سیکڑوں سینے سے لگائے سجاد اور پہلا مختہ حضرت کیے دیتا ہوں حق بیانی مجھے ورثے میں ملی ہے جعفر پائی ہے میں نے زبان بہر سنائے سجاد اور دوسرا مختہ حضرت کیے دیتا ہوں کہ گھر میں شبیر کے ہے جشنے ولادت جعفر کچھ سی ڈیوڑی پہ ہیں مصروف سنائے سجاد آدھا آپ ناظرین بہت بہت شکریہ آپ نے میرا کلام سمال کیا ناظرین جناب جعفر سیدلی صاحب کے ساتھ ہی آج کی اس بزم میں نظم کا سلسلہ یہیں پر تھمتا ہے اور اب نظم کے دور کے بعد نصر کے دور کا آغاز ہونا چاہتا ہے میری بزارش ہے آج کی اس بزم کے خطیب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائے آلی جناب مولانا شباب رضا صاحب قبلہ ہندوستان کے مشہور معروف خطیب ہیں کسی تعرف کے معتاج نہیں ہیں میں اس دعائیہ بند کے ساتھ ان کو دعوت دینے جا رہا ہوں ہر حیات نو انسانی ہے کجلائی ہوئی گل پڑے ہیں ولولے جررت ہے مرجائی ہوئی پھر زمینوں آسمان پر موت ہے چھائی ہوئی موت بھی کیسی خود اپنے ہاتھ کی لائی ہوئی چہرہ امید کو رخشندگی دے یا حسین زندگی دے زندگی دے زندگی دے یا حسین گزارش ہے بسط عدو اعترام شباب رضا صاحب قبلہ کے خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور سجاد علیہ السلام کی سیرت کو بیان کریں اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علی آدائهم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اگرامی قدر آج آپ حضرات بہت ہی نورانی جشن سماد فرما رہے ہیں اس خوشی کے موقع پر بہت ہی مختصر سا بیان آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اور یہ اختتامی مرحلہ ہیں اور پھر اس جشن کو آئندہ کے لیے ملتبی کر دیا جائے گا چوتھے سرکار سید الساجدین زین العابدین زصفانات علی ابن الحسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر اس جشن کا انعقاد تحریک عدب یوٹیوب چینل نے کیا آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ سید الساجدین کے متعلق بہت ہی مختصر سے گفتگو مجھے کرنی ہے سید الساجدین کے متعلق ایک خیال یہ کیا جاتا ہے جیسا کہ مشہور ہو گیا ہے اور ہر کسی کی زبان پر یہی الفاظ موجود ہیں بیمار کربلا بیمار کربلا بیمار کربلا اور اتنا اس لفظ کا استعمال ہوا کہ سید الساجدین کو اب ہر کوئی یا لاغر سمجھتا ہے کمزور سمجھتا ہے مجبور سمجھتا ہے نحیب سمجھتا ہے بیمار سمجھتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے سید الساجدین علی بن عبی طالب کے پوتے ہیں حسین ابن علی کے بیٹے ہیں حسن بن علی کے بھتیجیں وہ شجاعتوں کا مرکز ہیں جیسا کہ خود زین العابدین علیہ السلام نے دربار یزید میں جب ہتکڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور بھرا ہوا دربار ہے یزید ملعون کا ہر طرف سپاہی ہیں اور ہاتھوں میں ان کے تلواریں ہیں اس وقت سید الساجدین نے جب دیکھا کہ ممبر پہ جا کر کے ان کا خطیب جو ہے وہ اہلِ بیت کے خلاف لبکشائی کر رہا ہے خاندانِ نبوت کے خلاف بول رہا ہے تو اس وقت مولا سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے یزید میں اس لکڑی کے ڈھیر پر جانا چاہتا ہوں ایک بات اور صاف کر دی دربارہ یزید میں مولا سجاد نے کہ جس جگہ پر بھی یعنی کہ شکل اس کی ممبر کی کیوں نہ ہو لیکن اگر اہلِ بیت کے فضائل بیان نہ کیے جائیں اہلِ بیت کی بات نہ کی جائے اور ان کے خلاف بولا جائے تو پھر وہ ممبر ممبر نہیں ہوتا بلکہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوا کرتا ہے تو مولا سجاد فرماتے یزید میں اس لکڑی کے ڈھیر پر جانا چاہتا ہوں اور میں بھی کچھ بولنا چاہتا ہوں میں بھی کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں یزید گھبرایا پریشان ہوا اور اس نے جو ہے وہ اجازت نہ دی انکار کیا وہ نہیں چاہتا تھا کہ سید الساجدین ممبر پر جائیں کیوں اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ عالمِ علمِ لدنی کے وارث ہیں جب یہ گویا ہوں گے تو پھر اس انداز سے گویا ہوں گے کہ پھر کس سب کی زبانوں پر تالے لگ جائیں گے سب گنگ ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ در و دیوار سے تکبیر صدایں آنا شروع ہو جائیں اور ہر شخ کل میں حق کو اپنی زبان پر جاری کرے اور میرے دربار میں تلاتم برپا ہو جائے لیکن درباریوں نے کہا ہے یزید کیوں نہیں جانے دیتا یہ مجبور انسان ہے ہتکڑیوں میں جکڑا ہوا ہے بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے اوپر سے لے کر کہ نیچے تک زنجیریں ہی زنجیریں ہیں گلے میں توپ بھی ہے کمر میں لنگر بھی ہے اور تیرا یہ عصیر ہے آخر کیوں نہیں جانے دیتا تجھے خوف کس بات کا ہے تو حاکم ہے درباری تیرے ہیں تلواریں تیری ہیں سب کچھ تیرے پاس ہے حکومت تیری ہے سلطنت تیری ہے آخر کیوں نہیں جانے دیتا اس پیر کو اس پیر ناتواں کو یزید جانتا تھا کہ یہ کون ہے اور میں اگر ممبر پہ جانے دوں گا تو کیا حال ہوگا ناچارو مجبور یزید نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں مولا سجاد ممبر پہ پہنچے اور ممبر پہ جانے کے بعد مولا سجاد علیہ السلام نے انشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے ہمیں کچھ خصوص یاد عطا کی ہیں وہ ہمیں وراثت میں ملی ہیں اس میں علم ہے حلم ہے شجاعت ہے سبر ہے ایزانِ گرامی قدر ذرا توجہ تو فرمائیں ہدکڑیوں میں جکڑا ہوا بیڑیوں میں جکڑا ہوا زجیروں میں جکڑا ہوا ایک مردے نہ تباں جو دشمن کی دربار میں ہے وہ ممبر پہ جانے کے بعد یعنی عصیر ہونے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں فقر ہے اس بات پر یہ پروردگار عالم نے ہمیں وراثت میں شجاعت عطا کیے وراثت میں شجاعت عطا کیے اور وہ شجاعت کیسی کہ جو وراثت میں ملی ہو حیدرِ کررار سے وراثت میں ملی ہو احمدِ مختار سے وراثت میں ملی ہو حسنِ مجتبہ سے وراثت میں ملی ہو حسینِ سیدِ شہدہ سے وراثت میں ملی ہو حضرتِ حمزہ سے وراثت میں ملی ہو حضرتِ عبو طالب سے وراثت میں ملی اگر آپ کو سیدِ سجاد کی وراثت کا اندازہ لگانا ہے اس شجاعت کا اندازہ لگانا ہے تو اس بات سے اندازہ لگائیں کہ حضرتِ عبو طالب کتنے بڑے بہادر اور کتنے بڑے شجاعت تھے کتنے بڑے دلیر تھے کتنے بڑے سورما تھے میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ کائنات کا جس نے پوری کائنات نے جس کی شجاعت کا کلمہ پڑا اس شخصیت کو کہتے ہیں علی بن عبی طالب علی بن عبی طالب کا کارنامہ کیا ہے کہ دو انگلیوں سے انہوں نے باب خیبر کو اکھاڑا بہت اہم نکتے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ اسی پر اختتام بھی کر دوں گا اپنی تقریر کا مولا متقیان کائنات کے سب سے بڑے بہادر سب سے بڑے سورما اور ایسے سورما ایسے بہادر جنہوں نے کبھی عمر کو مارا کبھی مرحب کو مارا کبھی انتر کو پچھاڑا اور وہ منظر بھی آیا کہ خندق میں اترے اور دو انگلیوں سے قلعہ خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دیا دروازے کا اکھاڑنا تھا دنیا نے منظر دیکھا کہ دو انگلیوں پر خیبر ہے تو علی اتنے بڑے شجاہ اتنے بڑے بہادر اتنے بڑے دلیر کہ انہوں نے دو انگلیوں پر اس دروازے کو اٹھا لیا اکھاڑ لیا اس دروازے کو قلعہ خیبر کے اکھاڑا کہ جس دروازے کے لیے یہ موجود ہے کتابوں میں تحریر ہے کہ چالیس افراد جو بڑے لہیم و شہیم تھے جو بڑے ہی جنگجو اور بڑے ہی نبردازما تھے بہت بڑے بڑے پہلوان تھے سورما تھے وہ چالیس افراد اس دروازے کو کھولتے تھے اور اس دروازے کو بند کرتے تھے اتنا وزنی دروازہ تھا اتنا مضبوط دروازہ تھا حیدر کررار نے اس کو دو انگلیوں سے اکھار دیا تو یہ ہے شجاہت حیدر کررار یہ ہے شجاہت حیدر کررار اب آپ دیکھیں کہ احمد مختار کو بھی ایسا ہی شجاہ ہونا چاہیے اگر لوگوں نے غدیر کو نہ چھوڑا ہوتا تو احمد مختار کی شجاہت کا اندازہ بھی لگا سکتے یہ حیدر کررار ہیں جو دو انگلیوں پر باب خیبر کو کھارتے ہیں اور احمد مختار وہ ہیں جو اپنے دونوں ہاتھوں پر حیدر کررار کو بلند کر کے فرماتے ہیں من کنتو مولا ہو فہاز آلیون مولا تو یہ ہے قوت و شجاہت احمد مختار کی اور آئیے اسی سلسلے کو اور آگے بڑھائیں اور دیکھیں کہ کس کے وراثت ملی ہے حضرت ابو طالب چالیس برس کا سن ہو چکا ہے چالیس برس کا سن ہو چکا ہے چالیس برس کے سن میں احمد مختار کو ناد کے سناٹے میں اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں اور حالی کے بستر پہ لٹاتے ہیں کبھی عقیل کے بستر پہ لٹاتے ہیں کبھی طالب کے بستر پہ لٹاتے ہیں کبھی جعفر کے بستر پہ لٹاتے ہیں پس ہم ختم کرتے ہیں اور دعائیہ کلمات پروردگارہ جو بھی اس جشن میں شریک ہیں ان سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرما اور ہماری اس عظیم عبادت کو قبول فرما پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا اور اس مولود کا کہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد ادا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما اور ہماری آخری حجت صاحب زلفقار حضرت امام آخر حجت آخر حضرت صاحب الاسر اجلاللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم ان کے غلاب